نفس ہی تو نہیں رڑ پاتے دل کر رہا یہ کر لیا دل کر رہا وہ کر لیا سب کچھ دلی ہو گیا دل کر رہا دل کے چکر میں آکے تو ہم مارے گئے دل جو ہے نا دل یہ دل کی مطمئن ہو یہ دوکھو کہ دل تو کہہ رہا ہے مگر کچھ دماغ سے بھی سوچو کہ دماغ کیا کہہ رہا دل میں اللہ نے آنکھیں نہیں دیئے آنکھیں نہیں ہیں آنکھیں یہاں رکھیئے جہاں دماغ کے قریب آنکھ ہیں مقصد یہ کہ دیکھنے کے بعد فوراں دل کا ڈیسیزن مد لینا پہلے جو قریب ہو مشورہ اس سے کرو تو آنکھوں سے قریب دل ہے کہ دماغ ہے زور سے بولو یا دماغ ہے نا تو پہلے دماغ سے مشورہ کرو دل سے کیوں مشورہ کر رہے ہیں دل میں آیا جذبات میں آپ نے کر ڈالا آپ یہ دل کو دماغ کیا کہہ رہا سوچو اللہ نے دماغ دیا ایک نہیں ایک ہزار بار سوچو اور سوچنے کے بعد میں دل دماغ دیسیزن دے نا تو وہ دماغ صحیح دیسیزن دے گا وہ کام کرو جو دماغ تمہارا بتا رہا ہے بتا رہے ہیں بھائیوں وہ کام کرو جو تمہارا دماغ بتا رہا ہے بعض بعض میں نے دیکھا غلط کام کر رہا بھئی کیوں کر رہا اس سے پوچھو یار وہ دوستوں میں بیٹھا تھا نا وہ عادت پڑ گئی تو نے دوستوں میں بیٹھ کے دل کی تو مالی مگر دماغ سے تو پوچھتا یہ کام صحیح ہے کہ نہیں دکیت آدمی کبھی اپنے بچے کو دکیتی نہیں سکھا تھا کیوں نہیں سکھا رہا ہے بھئی دکیتی تو تو وہ کہتا ہے مولانا یہ میں جو دکیتی کر رہا ہوں یہ تو میرا دل کہتا ہے مگر دماغ یہ کر رہا ہے کام غلطی ہے اس لیے اپنے بچے کو نہیں سکھا ہوں بھائیو 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 ہے کہ نہیں ہے تاش کھیلنے والا اپنے دوستوں کو خوب کھلا گا آجا یار ایک ہاتھ اور ہو جا آجا یار ایک ہاتھ اور ہو جا مگر اپنی بیٹے کو کیوں نہیں کھلا تھا پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے بیٹے کو ڈانٹ رہا بھائیو بھائیو بات ہے کہ نہیں بیٹے کو ڈانٹی رہا ہے نہیں تو مت کھلنا اچھا خود نہیں پڑا بلکل رہ گیاں پڑا لیکن بیٹے کو اچھے سکول میں پڑا رہا فیز بھی دے رہا بھائیو اسے کیوں پڑا رہا اسے پتا ہوں میں بے پڑا لکھا رہ گیا یہ کام غلط ہے اپنے بیٹے کو اچھا کام کرا رہا ہے تو لوگوں ہمیشہ دل کی نہ مانا دماغ سے بھی مجھوارہ دیا کرو مسٹر دماغ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے دماغ بھائیس کو نہیں دیا بیل کو نہیں دیا اللہ نے دماغ تمہیں کو دیا ہے اللہ نے اقل سلیم تمہیں کو دیا ہے اللہ نے ہزاروں مخلوقیں پیدا کی ہیں ہزاروں طرح کی جاندار چیزیں پیدا کی ہیں اٹھارہ ہزار عالم پیدا کی ہیں اس میں کتنی مخلوقوں کا پیدا کیا آپ چانتے بھی نہیں انگند ملم مخلوق ہے لگر اللہ نے دماغ تمہاری طرح کسی کو نہ دیا اللہ نے اسی لئے دماغ دیا ہے پہلے مشٹر دماغ سے مشورہ کیا کرو اس کے بعد یہ کام جوڑا کرو جھگڑا ہوا ہے جھگڑا جھگڑا ہوتا ہے لایا بندوق نکال گا دوا دیا گھوڑا یہ دل کی مان لی دماغ سے مشورہ کرتا ہے بیس سال کی سزا ہے گھوڑا تو دوا رہا بات ہے کہ نہیں ہے اور جب جیل میں جاتا تو کہتا ہے بڑا چکر میں پھر بڑا پشت آتا ہے تو اس وقت تھوڑا تو مشورہ کیا ہوتا مشٹر دماغ سے کہ اگر یہ مر گیا تو بیس سال اور زندہ رہ گیا تب بھی خیر نہیں ہے تو شاید گولی نے چلتی جھگڑا ہی نہیں ہوتا پیسے نہیں جاتے دروگا جی کو اچھا اپنے بھائی کی ایک بات سننے تیار نہیں ہے ابھی پڑوسی جھگڑا ہو جا جی سگے بھائی سے ہو جا نکالے پھر ہلا لٹھیا ایک بات سننے تیار نہیں ہے اپنے بھائی کی اپنے پڑوسی کی اپنے رشداری کی اپنے خاندانی کی اپنی بستی والے کی ایک بات جو سننے تیار ہو اور جب جاتا رہا چوکی میں تو کرتا ہے پھر تا بابو جی مان جاؤ اب بابو جی ہو گئی اب کر رہا نیورے اپنے بھائی کا ذرا سے بات برداشت نہیں تھی اور وہاں نیورے کر رہا کس کس کے نیورے کر رہا اللہ جانے بتا اگر تُو نے دل کی نامانی ہوتی دماغ کی مانی ہوتی تو آج تو ان کے نیورے نہیں کر رہا ہوتا جن سے بات جو تیری بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے کیوں بھائیو بات کرنے کے قابل نہیں ہے اور تُو نیورے کر رہا دور درہ بدل گا بیس سال پہلا اپنی چار پائے پہ بھی نہیں بٹھاتا تھا صحیح بتا رہا ہوں لیکن آج کیا ہے دور بدل گیا اب ان کی کر رہا میرے بھائیو ہمیشہ دل کی نامانہ کرو یہ دل جہنم میں لے جائے گا دماغ سے بات کیا کرو دماغ سے پوچھا کرو تو بتا تو کیا کہنا چاہتا دماغ پھر تمہارا صحیح فیصلہ صحیح ڈیسیزن دے گا کہ یہ کام کرو پھر جو دماغ آپ کا ڈیسیزن دے اور کئی ایک فیصلہ لینے دماغ کوئی گڑھ بڑھی کرے نا تو پھر کسی اور سمجھ دار سے دماغ دار سے پوچھ لینا ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں ان کا نام تھا لکڑ شامیہ کیا نام تھا سبان اللہ بولو دو کوئی تقریر مستر رٹیوی نہیں ہوتی میں تو بولتا ہوں میرے ذہن میں آتا پھر میں بولتا ہوں اور جتنا اچھا مور بن گیا اتنا اچھا بولتا ہوں تو یہ انہوں نے دنیا کو کس طریقے سے انہوں نے قبضے میں کیا تھا یہ کھانا جب کھانے بیٹھتے ہیں کہیں پہلے تو کوئی ان کی دعوت کرتا تو اس کو دس باتیں سناتے کوئی اگر لالچ میں دعوت کرتا ہے میہ کی دعوت کرتا یار دعا کر دیں گے میہ تو بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کے ولی یہ سمجھ جاتے ہیں اس کے دل کا محمد ہے کہ اللہ والے تو دلوں کا حال جانتے ہیں اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سمال کر جاؤ تو اس لیے کہ وہ دل دیکھتا آلیب کی بارگاہ میں جاؤ زبان سمال کر جاؤ اس لیے کہ وہ زبان دوپتا تو کوئی اگر ان کی دعوت کرتا سوچتا ہے میہ میرے گر کھانا کھا کے دعا کر دیں گے مالدار ہو جاؤنے اسے دس باتیں سناتے بڑی کھٹی بڑی کڑی بڑی کڑی سناتے سمجھ رہے کہتے رکھ اپنے کھانے کو منے پاس مجھے نہیں چاہیے تیرے یہ سامپ بچھو دس باتیں سناتے اسے کھانا ہی نہیں کھاتے لیکن شان نہیں رہا لیتی اللہ اللہ لکل شامیہ کوئی دعوت کر دے دل میں یہ بھی سوچ لیں یہ دعا کر دیں گے میں مالدار ہو جاؤں گا دس سناتے اس کے گھر پر کھانا نہ کھاتے بکرا بنائے مرغہ بنائے کورمہ بنائے حلوہ بنائے کچھ بھی بنائے نہیں کھانا رکھ اپنا کھانا اپنے پاس ساپ بچوں کی لارا مجھے کیا کہتے ساپ بچوں کی لارا مجھے اللہ اکبر حرام کا لقمہ ہے وہ ساپ بچوں ہی ہے پھر اگر کوئی سیدھے دل سے ایسی دعوت کر دے دعوت نہیں میاں جار میاں کھانا کھالو تیار ہے دیکھتے اس کا دل صاف لالچ میں نہیں کھلا رہا ایسی کھلا رہا تو آجاتے لالا بچہ اللہ پبلادہ کھانا تو کھانا اس کے گھر میں اگر ایسی ہارتہ بنا ہوتا تب تو کھا لیتے اگر اچھا بنا ہوتا گوش وغیرہ مرگ مسلم تو نکالتے مرچ 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 کرتا ہوں جب سامنے مرگا اور بکرا ہوتا تو میرا نفس کہتا ہے سامنے مرگا اچھے اچھے کھانے کھا میں اپنے نفس سے کہتا ہوں اچھا کھا گا لیتے ہیں مرچ مرچ کھا میں کبھی اپنے نفس کو اپنے سر پہ آنے ہی نہیں دیتا اپنے نفس کو کبھی غالب آنے ہی نہیں دیتا ہمیشہ نفس میں دیتا ہے بھائی یہ نفس نفس سے جنگ کرنا یہ بڑا جنگ ایک بار سیحابہ جنگ سے لوٹ کے آرے جنگ لڑکے آرے واپس میرے نبی نے فرمایا آپ جہادِ اسغر سے اب جہادِ اکبر کی تک جا رہے ہوں سیحابہ نرس کی آقا کیا کوئی اس سے بھی بڑا لشکر ہے نبی نے فرمایا نہیں لشکر تو وہ تھا جو میدان میں جس سے جنگ کر کے آرے ہو پھر آقا اب کس سے جنگ ہے جو آپ کہہ رہے ہو بڑا جہاد ہے نبی نے فرمایا اب تمہارا جہاد اپنے نفس ہے یہ جہادِ اکبر ہے